اسلام علیکم دوستو میں ہوں نکاش افضل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیپ ویب کیا ہے اور ڈیپ یا ڈارک ویب کیا ہوتی ہیں اور آپ انہیں اپنے پی سی سے کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہنڈر پرسن ان لیگل ہے یہ ویڈیو جسٹ ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہے اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو غلط یوز کیسے کریں پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں فرسٹ او فول آپ ڈارک ویب کو اپنے نورمل براؤزر سے ایکسیس نہیں کر سکتے جیسے کہ پائر فوکس ہے کروم ہے آپ یہاں سے ایکسیس نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کو سپیشل قسم کا براؤزر چاہیے جس کا نام ہے طور براؤزر اگر آپ نے طور براؤزر کے بارے میں نہیں سنا یہ ایک یو ایس کی طرف سے بنایا گیا براؤزر ہے جو یو ایس گورنمنٹ کے لیول پر یوز ہوتا ہے اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ وہ ایسے لیگل کام کے لیے ایسا براؤزر کیوں بنائیں گے بیسیکلی یہ کام وی پی این کی طرح کام کرتا ہے لیکن یہ دوسرے وی پی این سے ہٹ کے ہیں یہ وی پی این جیسے کہ وی پی این اگر آپ نے کبھی یوز کیا ہو تو وی پی این آپ کو ایٹا ٹائم جس ون لوکیشن آپ کی یعنی کہ پاکستان میں پاکستان میں وی پی این ایکٹیو کرتے ہیں وہ آپ کو کینیڈا کی لوکیشن دے دیتا ہے جس فرض کر رہے ہیں مثال دے رہا ہوں اور ٹور میں ایسا نہیں ہوتا ٹور میں ہوتا ہے کہ یہ آپ کو تین سے چار آئی پیز یعنی تین سے چار لوکیشن سے کنیکٹ کرتا ہے سیم ٹائم سو یہ ہنڈر پرسن انونیمس یعنی کہ آپ اگر آپ کو انونیمس نہیں یعنی کہ آپ خوفیہ رہ سکتے ہیں اس پروزر کو یوز کر کے اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے جس کا آپ چاہتے ہیں کسی کو پتا نہ لگے لیکن میں پھر بزاتا چلوں یہ ایڈکیشنل یہ ہنڈر پرسنٹ پری ہے آپ جس ٹائپ کریں ٹور پروجیکٹ ڈوٹ اور 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 وہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ ڈوٹ کر لیں تو آپ کو یہ آپ کا بروزر مل جائے گا تو چلیں ہم اب اوپن کرتے ہیں ٹور بروزر کو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ آپ پہ انٹرنٹ پہ ڈپینٹ کرتا ہے یہ ہمارا ٹور بروزر اوپن ہو گیا ہے یہ آپ کو دیکھنے میں تو یہ سیم لگ رہا ہوگا جیسے فائر فوکس یا کروم کی طرح لیکن بیسیکلی اب میں آپ کو اس کا فائدہ بزاتا ہوں کہ یہ ہے کہ جیسے کیونکہ اس نے کونیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو مختلف ڈپیس کے ساتھ سو ڈاٹس وائے اس کے بہت سے بہت سے بینیفٹ بھی ہیں ٹور بروزر کے جیسے کہ بہت سے ویبسائٹ جو پاکستان میں نہیں کھلتی آپ اس سے ہی کھول تھکتی ہیں اور میرا مطلب وہ ویبسائٹ کا نہیں ہے جو آپ تھوچ رہے ہیں کہ چلو جی آج رات کو یہ کھول کے چیک کریں گے ہے تو کھول جا ہاں کوئی ہو جیسا کہ میری ویبسائٹ بیسیکلی کھول چکی ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آج انٹرنیٹ بہت سلو ہے میرا ڈگ ڈگو ڈاٹ کام یہ ایک سرچ انچن ہیں جو یہاں پہ ہی 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 یوں ہوتا ہے آپ نورم لی ڈور براؤزر جوگل بگیارا سرچ بروزر ہے یہ آپ دوسری بروزر سے بھی تس کر سکتے ہیں سو لہٰذا ہم آپ کو تکھاتا چلوں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے سو یہ میری بلوگنگ ویب سائٹ ہے جیسے کہ یہ اوپن ہو گئی ہے اب اس میں بینیفٹ کیا ہے میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں اب آپ جب یہ انفو کے نشان پر کلک کریں گے تو اب آپ کو یہ ایک ٹوڑ سرکیٹ نظر آ رہا ہویا ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی چند منٹ پہلے ہی ہے چینج ہوئے آئے پی اب ہوتا گیا ہے نورمل وی پی این آپ کو جسٹ پاکستان یو ایس اے اور انگلینڈ جہاں کا بھی وی پی این آپ دیکھ رہے ہیں جاتے یہ چینج ہو رہے ہیں یہ ہر سیکنڈ یا ہر منٹ کے بعد چینج ہوتے ہیں تو ہوتا گیا ہے اب فرض کریں یہاں پہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں پرس یہ آپ کو یہ والے آئی پی سے کونیکٹ کرے گا ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ آپ کو جرمنی والے آئی پی سے اس کو جرمنی سے اس کو یونائٹڈ سٹیٹ سے ایسے ہوتا گیا جب کوئی آپ کو ٹریک کرنے کی کوشش کرے گا یعنی کہ میری ویب سائٹ سب سے نیچے ہے پہلے وہ جب ٹریس کرے گا مجھے وہ سب سے پہلے جائے گا یونائٹڈ سٹیٹ والے لوکیشن پہ لیکن اسے جب پتہ لگے گا یہ بھی غلط ہے وہ اس کو ٹریس کرے گا وہ جرمنی والے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی پی چینج ہو رہے ہیں آرمنٹ میں تو جرمنی والے پہ اور جب اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا پھر یہاں پہ جائے گا پھر جب مجھے دوبارہ ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا اتنی دیر میں یہ آئی پی چینج ہو گئے ہوں گے لہٰذا آپ کو اس سے پتہ لگ گیا اب دیکھ رہے ہیں یہ ڈکڈک گو پہ ڈڈن وکی کی تھوڑیس انفرمیشن دی ہوئی ہے ڈڈن وکی is the name of several کونسر شیپ رزیسٹنس وکی is operating as store hidden services that anyone can anonymously edit after registering on the site تو یہ تھوڑیس انفرمیشن ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں ڈڈن وکی دونٹ نہیں کیسے ہیں کیونکہ normally جو بھی ڈارک ویب ہوتی ہیں یا ڈی ویب ہوتی ہیں وہ ان کے اینڈ پہ ڈوٹ پونیاں آتا ہے جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے ہیڈن وکی کی لنک ہے لیکن اب اس میں سے زیادہ تر لنکس کام نہیں کرتے کیونکہ یہ دن با دن چینج کرتے رہتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا اور یاد رکھے گا کہ ڈارک ویب یا ڈیپ ویب جو ہوتی ہیں وہ جس ڈوٹ آنین سے ہی ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈوٹ کوم ہیں ان کے لازٹ پہ آتا ہے ڈوٹ آنین اور یہ ڈوٹ آنین ایکسٹینشن ہے جو وہ بھی ڈوٹ براؤزر کی طرح سے بنائی گئی ہے اب ایک تو یہ ہیڈن بھی کی ہے لیکن اس میں سے آج کل جو زیادہ لنکس ہیں میں آپ کو مین پیج پہ جاتے ہیں اس کے اب جاسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ کیٹاگریز بنی ہوئی ہیں ایڈیٹر پیکس یہ ساری ویب سائٹ اور ان کے کام لکھے گئے ہیں کہ وہ ان ویب سائٹ سے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ اہمی آئی فائی یہ ایک سرچ انجن ہے جو وہ چیزیں آپ گوگل پہ سرچ نہیں کر سکتے وہ آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں جو بھی illegal کی سمجھے اور یہ ڈکڈک گو یہ بھی ہیڈن سرویز یہ بھی جو ہم جوز کر رہے ہیں ابھی یہ بھی سرچ انجن ہے لیکن یہ سیکیور ہے اس سے اتنا کوئی مسئلہ نہیں یہ ٹوڑ لنکس یہ بھی ہیڈن ویکی کے لئے ہیں کوئی بھی جو لیٹس ہیں ٹوڑ کی طرف سے دی گئی ہیں وہ ساری یہاں پہ شو ہوں گی نوٹ ایوال دہ ہیڈن ویکی یہ تو گیا نا انٹروڈکشن پوائنٹ اب باتے ہیں فینانشل سرچز میں اب یہاں پہ ساری وہ غلط کام شروع ہو رہے ہیں جن کی میں بات کر رہا تھا لیکن کیونکہ یہ ویب سائٹ جو ہیڈن ویکی کی یہ والی لنک ہے یہ پرانی ہے تو اس میں سے کافی ویب سائٹ ابھی کام نہیں کر رہی تو اس لئے یہ دوسری ویب سائٹ ہیڈن ویکیڈ اور می یہ کسی نے ریسیڈ نہیں بنائی ہے ساری لنک اپ ڈیٹ کر کے تو ہم اس پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کبھی بھی یہ لنکس آپ اپنے نورمل براؤزر سے اپن کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اٹس نورٹ سیکیور آپ پکڑے بھی جا سکتے ہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے پاکستان میں کیسے لیکن یہ پاکستان میں بھی آپ پکڑے جا سکتے ہیں ویب سائٹ کی بنا اب یہاں پہ چلتے ہیں انٹروڈکشن پوائنٹ سیم پہلے اہمیہ ڈور فی پہ چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اور دوسری بات اگر آپ یہ ڈور براؤزر پہ یا یہ ڈیپ ویب مارکٹ پلیس پہ کچھ بھی بائے کرنا جاتے ہیں تو جسٹ آپ بیٹ کوئن کے ساتھ یہ بائے کر سکتے ہیں کیونکہ بیٹ کوئن جب آپ کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کا کوئی نام یا ٹریس نہیں ہو سکتا یہ بین نہیں ہو سکتا جیسے کہ دوسرا کیچ ہے یا پی پیل ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے وہ اس پہ بندے کو ٹریس کر سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں اس لئے یہاں پہ جسٹ بیٹ کوئن میں کام ہوتا ہے تو اہمیہ یہ ایک ترچ انجن ہے آپ کو نظر آئی رہا ہوگا see our service blacklist so tor browser bundle یہاں پہ اب یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھتے ہیں جیسے suicide اب یہاں پہ ساری یہ جو لنکس آ رہی ہیں ڈوٹ اونین والی یہ ساری کچھ نہ کچھ illegal کام والے ہی ہوں گے تو لہذا میں ابھی ان کو کھول کے نہیں دکھاؤں گا آپ کو تو be careful تو اب چلتے ہیں ہم financial services کی طرف اب جیسا کہ سب سے پہلے easy coin so bitcoin wallet with free bitcoin mixer سب سے پہلی بات آپ یہاں سے جو چیز بھی purchase کریں گے it's 100% illegal means کہ یہ bitcoin wallet sale کر رہا ہے یہ بندہ اب ان میں جیسے یہ ہے یہ انتہائی cheap اور سستے rate پہ دیں گے آپ کیونکہ یہ hack کیے ہوتے ہیں یا چوری کیے ہوتے ہیں کسی order کا ID ہوگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا اور آپ اسے use تو کر سکتے ہیں لیکن illegal is illegal اور یہ حرام بھی ہے تو غلط کام بھی ہے اس لیے جیسے کہ آپ register کریں buy bitcoin اور جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ dot onion ہی ویب سائیڈ ہے اب آگے جلتے ہیں we buy bitcoin کہ آپ اپنے bitcoin sale کر سکتے ہیں bitcoin is cro اس cro آپ نہیں پتا اس cro کے ورہ کیا ہے تو یہ service ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ bitcoin رکھوا دیتے ہیں اور دوسری party بھی یعنی کہ جس آپ نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے نہیں دیگا جب تک آپ bitcoin is cro میں deposit نہیں کریں گے اور is cro کیا ہوتا ہے is cro کوئی third party service ہوتی ہے جو آپ کے پیسے رکھ لے گا اور اتنی دیر اسے نہیں دے گا جتنی در وہ آپ کو product نہیں دیتا جب وہ آپ کو product دے دے گا وہ آپ کی پیمر اسے ریلیس کر دیتا اگر وہ آپ کو product نہیں دیتا تو وہ آپ کو آپ کی پیمر واپس کر دے گا اور آپ کے پیسے بچ جائیں گے the best UK $20 अब یہ دیکھیں the best UK $20 یہ ہے جسے کہتے ہیں ہم fake money نقلی پیسے جو original کی طرح لگتے ہیں ہونے دیتے ہیں آگے onion wallet one hour laundry quality USA bills یہ بھی cash ہے fake cash with uvi in core آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کسی نے ویستے ہی لکھتے ہے ایسا نہیں ہے یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے جیسے high quality 50 euro یعنی 50 euro کے note آپ دیا جائیں گے high quality shipping only within europe shipping only in europe کچھ لوگ internationally ship کرتے ہیں لیکن اگر آپ پکھ رہے گئے تو آپ کو پتا ہے پاکستان پولیس کیسی ہے carding tools اگر آپ کو carding tools کا نہیں پتا تو ان tools کے ساتھ آپ کسی کا credit card چوری کر سکتے ہیں bank account سکتے ہیں اس لیے so clean my coins یہ بھی laundry laundry service basically کیا ہوتا dark web میں یعنی کہ black money ہے نا جو ٹھیک ہے اس کو white میں آپ کو change کر کے دے گی fake passport or onion یہ پہ آپ کو ہر قسم کے fake passport بنا کے دیں گے جس کے اندر انٹرنیشنلی کمپیوٹر میں ڈیٹا انٹر بھی وہ کر گی یعنی کہ کوئی سکین کرے گا ان کے مطابق میں نے کبھی پرچیس تو نہیں کیا لیکن کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کو ڈیٹا انٹر بھی کر جب آپ ائرپورٹ پہ جائیں گے تو سکین کریں گے سرویز ہائی ٹیک الیکٹرونکس اب یہ سارے یہ سارے سٹور ہیں جیسے ہائی ٹیک الیکٹرونکس یہ ایک سٹور ہے جہاں پہ آپ الیکٹرونکس پرچیس کر سکتے ہیں اور یہ وہ الیکٹرونکس ہے جو کسی چھوڑی کی ہوتی ہیں یا کسی کی اٹھائی ہوتی ہیں یا کسی چھین ہوتی ہیں اور یہ آپ کو یہ سستے ہاف سے بھی ہاف ریٹ میں یہ آپ سیل کر دیتے ہیں اور آپ کو شپ کر دیتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہے بیٹی پلے یہ آپ بیٹکوین کے سیل پر جیس کر سکتے ہیں ڈبل یور بیٹکوین سیل کر اور یہ بہت پرانی ویب سائٹ کچھ ویب سائٹ کام نہیں کر رہی کیونکہ ان کی ٹائم ہوتی ہے کہ اس ٹائم یہ کام کریں گی کبھی یہ بند ہو جاتی ہیں کیش مشین سیل کر 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 پی 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 دیویر کوئنس ہو رہی دیویر کوئنس سوشل ہے یعنی کہ کوئی بھی سوشل میڈیا کام ٹائک کروانا ہوم ہوسٹنگ اب یہ ہے کہ اپنا خود کا ڈوٹ اونین ویب سیٹ اب یہاں چھوڑی گئے ہوئے اب یہ ڈرگ مارکٹ جہاں پہ آپ کو کین ہیرون ہر قسم کی ڈرگ بائی کر سکتے ہیں گلوبل گنس یہاں پہ آپ کو گنس ملیں گی موبائل ڈیپ فروڈ یہاں پہ ساری ویب سائٹ ہیں اسرائیل سرفی ٹیلوی بیس گروپ پروائی انٹرنیشنل سمگلنگ آمد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا کام ہوتے ہیں یو ایس ای 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 ریل ی ای ای پاسپورٹ تو یہاں سے آپ کو سمجھ آڑا ہوگا کہ ڈارک ویب کیا ہیں اور ان سے کیا کیا کام لوگ کرتے ہیں اور یہاں پہ دوسری سروی 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 کرنا جسے ہم دبان میں سپاڑی کلر کہتے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ مردر کی ویڈیو بہت سی ایسی ویڈیو جسے کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا وہ ساری یہاں پہ ملتی ہیں پولیٹیکل ایڈو کیسی ویکی لیگ سو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں یہ دیکھ رہا اب کوئی ویڈیو سائٹ کیوں نہیں کھر رہی مجھے لگ رہا کہ انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کام تو گڑا ہے لیکن میرا انٹرنیٹ بہت سلو ہے ڈرگ مارکیٹ اب یہاں پہ آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اب انٹر ہوں گے تو جیسے کہ میرے خیال میں میں دیکھ نے کے لیے یہاں پہ اکاون بنایا تھا موسیقی آرنی ہے کون تھا جو بھی اب میں دوبارہ کریٹنگ کرنا جاتا ہے جس طرح سیمپلی کلک ہے تو جوائن جہاں پہ ساری ڈرگ آپ کو ملتی ہیں لیکن اللیگل اللیگل اس جس فور ایڈوکیشنل پرپس یہ آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ دنیا میں کیا کیسے کیسے کام لوگ کرتے ہیں اور ہوتے ہیں تو آپ بس اسے چیک کریں اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائیں کوئی غلط کام نہ کریں اس سے کیونکہ اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو پتا کیا ہو سکتا ہے سو ای ہوپ یو لائک دس ویڈیو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور دوسرا چلیں ایک اور ایفیٹ چیک کرتے ہیں یور اور گن ابھی انٹرنیٹ میرا بہت سلو ہے اور یہ آگیا یورو گن جاتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ گن سیل کر رہے ہیں کتنے کی سکس انڈر یوروز کی بارس یہ ساری لیگل گن ہیں تو آپ ان کے پروڈکٹ میں جائیں ایفی کیو ریجسٹر کریں لوگن کریں اور پی پیل کے ذریعے آہ سوری جسٹ پیٹ کوئن کے ذریعے آپ انہیں پی کر سکتے ہیں موسیقی شکریہ